ملزمان سے 20 لٹر شراب اور 1400 گرام چرس برامت کر کے مقدمہ ملزمان سے 20 لٹر شراب اور 1400 گرام چرس برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا تھانا ایسا چو تھانا مقدوم پور نے سنگین ایک کٹیگری کے مقدمہ پر مطلوب دو اشتہاری گرفتار بھی کر لیے ہیں ساہیوال ٹریفک پولیس نے برائے اگاہی کیمپ بابت محولیاتی علودگیر سموک لگایا جس میں ٹریفک پولیس کے جوانوں اور افسران شرکت تھی ڈسٹرک پولیس آفیسر چودری غلام مبشر میکن کی خصوصی ہدایت پر ایڈوکیشن اینڈ روڈ سیفٹی ونگ کے تحت ڈی ایس پی ٹریفک پیر ریاض احمد نے اگاہی کیمپ بابت محولیاتی علودگی اور سموک کا انعقاد کیا صدر چوک ساہیوال میں جس میں لوگوں میں سموک سے بچاؤ کے لیے مارک تقسیم کیے گئے اگاہی پامپلٹ اور اس کے ساتھ پھول پیش کیے گئے اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک پیر ریاض احمد نے عوام ناس میں پھول اور مارک تقسیم کیے انہوں نے کہا کہ عوام کو سموک کیسے بچاؤ کے متعلق بتانا پولیس کا بھی فرض ہے اسی لیے عوام کو سموک سے بچاؤ اور دھوان چھوڑتی گاڑیوں کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا رک کریں گی گھوٹکی کا جہاں رہائش نوجوان بخار کی وجہ سے ذہنی توازل خراب ہو گیا ہے نوجوان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں گھوٹکی سے جہاں خان محمد دس برسوں سے زنجیروں کے ساتھ بندہ ہوا ہے نوجوان خان محمد کا کھانا پینا اور رہنا جھونپڑی میں ہی ہے برسہ کے جانب سے یہی کہنا تھا کہ بیٹے کی علاج کے لیے پیسے نہیں ہے غربت کے باعث باندھ رکھا ہے جبکہ خان پور مہر کا رہائشی نوجوان بخار کی وجہ سے دماغی مریض بن چکا ہے خان پور مہر میرے بیٹے کو آزاد کر کے علاج کروایا جائے آپ کو افسوس ناخبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں گھوٹکی سے جہاں پر رہائش نوجوان بخار کی وجہ سے ذہنی توازل خراب ہو چکا ہے گھوٹکی سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ خان محمد دس برسوں سے زنجیروں کے ساتھ بندہ ہوا ہے نوجوان خان محمد کا کھانا پینا اور رہنا جھونپڑی میں ہی ہے وہ اس نے بتایا کہ بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں غربت کے بیس باندھیا ہے خان پور مہر کا رہائشی نوجوان بخار کی وجہ سے دماغی مریض بن چکا ہے خان پور مہر میرے بیٹے کو آزاد کر کے علاج کروایا جائے والد کی اپیر اب آپ کو بتائیں کہ شہداد کٹ میں درگاہ مسکین شاہ کے قریب دو دکانوں میں اچانک آگ بڑھا گھٹی آگ سے کارپینٹر اور فارسیکنگ کے دکانے جل کر خاکسر ہو گئی لاکھوں روپے کی مالیت کا نقصان ہو گیا شہداد کٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے کہ آگ سے دو بھائیوں شکیل کمبو اور آمر کمبو کی دکانے جل گئی ہیں آگ کی اطلاف اور فائر برگیڈ عملے نے پہنچ کر آگ پر کابو پایا آگ لگنے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکی بارہ سے پندرہ لاکھ کا نقصان ہوا ہے اب سو اسنا خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں درگاہ مزکین شاہ کے قریب دو دکانوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے آگ سے کارپینٹر اور فارسیکنگ کی دکانے جل کر خاکسر ہو گئی ہیں جبکہ لاکھوں روپے کی مالیت کا سامان بھی خاکسر ہو گیا ہے آگ کی اطلاع ملنے پر فائر برگیڈ عملے نے پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا ہے مزید بات کریں گرڈو بیراج کے گاؤں بھٹی محلہ میں نامالوم مسلح افراد نے گھر میں گز کر بیوی کے ساتھ سوئے پینتیس سالہ شخص کو قتل کر دیا ہے پولیس نے اطلاع ملتے ہی لاش کو اپنی تحویل ملے کر ایک شخص کو ورسہ کے شک کرنے پر اپنی تحویل ملے لیا ہے گڈو تھانے کی حدود گڈو بیراج کے گاؤں بھٹی محلہ میں نامالوم مسلح افراد نے گھر میں گز کر پینتیس سالہ شخص عزیز اللہ میرانی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فائر ہو گئے پولیس نے اطلاع ملتے ہی لاش کو اپنی تحویل ملے لیا اور گڈو سیول ہستال سے پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا دوسری جنب مقتول کے چچا نیاز میرانی کا کہنا تھا کہ ہمارے کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے اور ہمیں ایک شخص ندیم شاہ پر شک ہے جسے ہمارے کہنے پر پولیس نے اپنی تحویل ملے لیا گڈو پولیس کا کہنا ہے کہ شک کی بنیاد پر ایک شخص ندیم شاہ کو اپنی تحویل میں لیا ہے مسیح تحقیقات کی جا رہی ہیں ورسہ کے آنے پر مقدمہ بھی درج کیا چاہے گا اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ انٹی کرپشن گجرانوالا کے صلح حافظ آباد میں ٹی ایم اے پنڈی بھٹیاں میں ہونے والی مباینہ کرپشن میں ملوث کرپ اناثر کے خلاف اہم کارروائی کی گئی ترقیاتی سکیموں پینچن فنڈ اور مالی مویشیہ فنڈ میں بھرے پیمانے پر خود برد کر کے غیر قانونی طور پر قومی خزانے کو تیرہ کروڑ سے زائق کا نقصان پہنچانے والے اشتہاری ملزمان برانہ محبوب تفیل ٹھیکے دار بابر جاوی گھومن ٹھیکے دار جبکہ شفت حسین ٹھیکے دار ٹی ایم اے بھنڈی بھٹیاں کو ریٹ کر کے گرفتار کا لیا گیا ہے ملزمان ارسہ سات سال سے روپوش اور اشتہاری بھی مطلوب تھا جن کا محکمہ انٹی کرپشن کی طرف سے مسلسل سراغ لگانے کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی جبکہ کرپشن میں ملویز زیگر نو ملزمان کی گرفتاری سے پہلے ہی عمل میں لائی جا چکی ہے آپ کو بتا رہے ہیں پنڈی بھٹیاں میں اہم کاروائی کی گئی ہے جس میں گجرہ والا کی ظلہ حافظ آباد میں ٹی ایم اے پنڈی بھٹیاں میں ہونے والی مباینہ کرپشن میں ملویز کرپٹ اناثر کے خلاف اہم کاروائی کی گئی ہے ترکیاتی سکیموں پینچن فانڈ اور مالی مویشیاں فانڈ میں بڑے پیمانے پر خردبود کر کے غیر قانونی طور پر قومی خزانے کو تیرہ کروڑ سے زیادہ کا نقصان پہنچانے والے اشتہاری ملزمان رانہ محبوب توفیل تھکے دار بابر جاوید گھومن تھکے دار شفقت حسین تھکے دار ٹی ایم اے پنڈی بھٹیاں کو ریڈ کر کے گرفتار کر لیا ملزمان عرصہ سات سال سے روکوش اور اشتہاری مطلوب تھے جن کا محکمہ اینٹی کرپشن کی طرف سے مسلسل سراغ لگانے کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی جبکہ کرپشن میں ملوث دیگر نو ملزمان کی گرفتاری پہلے سے ہی عمل میں لائی جا چکی ہے اسی حوالے سے ہمارے نمائندی عمر بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے ان سے جانیں گے جی عمر بٹ بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس جی بلکل ڈریکٹر اینٹی کرپشن گزہن والا شیخ فرید عمر کی ایک بری کاروئی تیرہ کروڑ سے زائد کومی کزانے کو نقصان پرچانے والے تین اشتہاری ملزم رانہ محبوب تفیل ٹھیکے دار بابر رویز گومنٹ ٹھیکے دار اور شفک دسائن ٹھیکے دار ٹی ایم اے پنڈی بٹیاں کو گرفتار کر لیا یہ ملزم مرسہ ساتھ سال سے روپ ہوئی تھی ایڈمنیسٹریٹر ٹی ایم اے پنڈی بٹیاں نے ایک تحریدی درخواد ڈریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پجاب کو دی جس میں موقف تیار کیا کہ کیشئر رکارڈ اور دیگر عملہ نے ایک ڈراما رچایا ہے اچھا امی برد یہ بھی بتائیے گا کہ کہاں پر سے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنے لوگ شامل تھے اس کاروائی کے دوران اس کاروائی میں ٹوٹل بارہ لوگ شامل تھے جن میں سے نو کو پہلے گرفتار کھا لیا گیا اور تین کو اب گرفتار کھا لیا یہ ڈریکٹر انڈی کرپشن سے میری باہ بھی تو انہوں نے موقف دیا کہ یہ ناملوم جگہ سے گرفتار کیا ہمیں تینوں کو بہت شکریہ عمر برد تمام صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ حویلی لکھا اور اس کے گردو نوہ میں ڈیپٹی کریکٹ کنٹرولر ایفان منیر ملی کا اطائیت کے خاتمے کے لیے اطائیوں کو خبر ملتے ہی دکانوں کو تالے لگا کر فرار ہو گئی اطائیت کے خاتمے کے لیے 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 اطائیوں کے خلاف کیس بنا کر ہیلتھ کیئر کمیشن کو بجوا دیئے ان خیر قانونی کلینکس کو سین کر دیا گیا ہے اسی دوران شہر کے گردو نوہ میں جو اطائی غیر قانونی طور پر کام کر رہے تھے کلینکس چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں اہلی علاقہ نے ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر ملک ارفان منیر صاحب کی اس کاروائی پر اتمنان کا اظہار کیا ہے رکھ کریں گے سرگودہ کا جہاں تحصیل ساہیوال چکماندروں کے باغوان کافی عرصے سے قبضہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے کسان بہت پریشان ہے مزید جانتے ہیں مل عثمان کیس ریپورٹ تحصیل ساہیوال میں چمگاندروں نے کافی عرصے سے باغوان پر قبضہ کر رکھا ہے ان کی خوفناک آوازوں سے آس پاس کے لوگ پریشان ہیں یہ چمگاندریں بہت سے پھلوں کو باغوان کو نقصان پہنچا رہی ہیں یہ رات ہوتے ہی یہاں سے اڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ واپس آ جاتی ہیں ہمارے ساتھ کچھ کسان موجود ہے آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ چمگاندریں کون کون سے درختوں کو کون کون سے پھلوں کو باغوان کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ رات کو جیسے ہندیرہ ہوئے گا نا شروع ہو جاتی ہیں مہنگوں بھی کھاتی ہیں جامن بھی کھاتی ہیں خجی وغیرہ امرود وغیرہ یہ سب کچھ کھا جاتی ہیں اسے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتی یہ تقریب کافی عرصے سے آئی ہوئی ہیں لیکن ان کا وزن کم سے کم پانچ کلو تک وزن ہے اور یہ آنٹے بچے نہیں دیتی ہیں یہ جو بچے ہیں ان کے یہ اپنی گود میں رکھتی ہیں یعنی کہ ان کا کوئی یار لگ وغیرہ ہوئے پھر بھی ہم ختم کریں لیکن یہ نہ حکومت ہمارے کوئی حصلہ دے رہی نہیں ان کا کوئی بدوبست کر رہی ہے ان کا کوئی بدوبست ہونا چاہیے چمگاندریں یہ آئی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد انہوں نے بہت نقصان کیا ہے ہمارے باغات کا خجور ہے یہ سب ان کے پتے وغیرہ بھی سارے ختم کر دیتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ان کا تعداد کیا جاتا ہے یہ کہنا ہے کہ یہ چمگاندریں ہزاروں کی تعداد میں اور رات کے اندیرے میں باغات کو نقصان پہنچاتی ہیں لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ان کا کوئی حال نکالے تاکہ ہمیں ان سے چھٹکارہ مل سکتے کیمریمین محمد عاطف کے ساتھ مارزمان رائل نے اب لیاکتپور سے اہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ لیاکتپور فیروزہ میں خواجہ ساراؤں کے گھر سے نوجوان کی لٹکتی لاش برامد ہوئی ہے پولیس ذرائع کے مطابق پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے لاش پوس پاٹم کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دی تین خواجہ ساراؤں اور ایک شخص نے مل کر محمد روشن کو مار کر کپڑے سے لٹکا دیا ورسہ نے الزام آئد کیا انہوں نے بتایا کہ روشن خواجہ ساراؤں کے ساتھ شادی فنکشن پر کام پر جاتا تھا نوجوان روشن گھر میں خواجہ ساراؤں کے ساتھ کام کے سلسلے میں کراچی جانے کا بتا کر نکلا نوجوان روشن درزی کا کام کرتا تھا خواجہ ساراؤں سے دو محکم تعلق بنا ہے آپ کو افسوسہ خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں لیاکتپور میں جہاں فیروزہ میں خواجہ ساراؤں کی گھر سے نوجوان کی لٹکتی ہوئی لاش برامد ہوئی ہے جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی بھی شروع کر دی ہے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایش کیو حسبتال منتقل کر دی گئی ہے جبکہ تین خواجہ ساراؤں اور ایک شخص نے مل کر محمد روشن کو مار کر کپڑے سے لٹکا دیا اب روک کرتے ہیں دیبالپور کا جہاں غربت اور بھوپ نے محمد عباس کے گھر کا بسیرہ کر دیا ہے پانک سال سے بیماریوں سے لڑنے والا نوجوان آج کسی مسیحہ کا منتظر ہے بلیڈ پریشر کی وجہ سے گردوں کے مریض میں مبتلا اس نوجوان کی بھیگی آنکھیں امداد کی اپیل کرتی ہوئی نظر آتی ہے مزید جانتے ہیں دیبالپور سے میاں کاشی وٹو کیسی پورٹ جانے کبھو گے کم جانے کبھو گے کم بھوک نے محمد عباس کے گھر پسیرہ کر لیا پانک سال سے بیماریوں سے لڑنے والا نوجوان آج کسی مسیحہ کا منتظر ہے پالپور کرہیشی نوجوان محمد عباس بلیڈ پریشر کی وجہ سے دونوں گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ علاج کے لیے گھر کا سارا سمان تک بک چکا اندرستی میں محمد عباس نے اپنے بچوں بیوی اور ماں کے ہر ضرورت کو پورا کیا اگر آج وہ اپنے علاج اور بچوں کے لیے دو وقت کے کھانے کے لیے کسی حکومتی نمائندے اور مسیحہ کا منتظر ہے دو سال تک لاہور حسبتال سے گھردے ڈلائسیز کرواتا رہا اس بیماری سے افاقہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ڈسچارج کر دیا مگر اب محمد عباس علاج کے لیے دپالپور کے تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال جانے لگا مگر ڈلائسیز کروانے اور ادوائیات کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج رک گیا اس کی وجہ سے محمد عباس کی حارت بگڑنے لگی بڑی ماں نم آنکھوں سے اپنے بیٹے محمد عباس کی تندرستی کے لیے دعائیں مانتی ہے محمد عباس کی بیوی کسی گھر میں کام کرنے جاتی ہے اور ان پیسوں سے گھر کا کرایا بھی ادا نہیں کر سکتے محمد عباس اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کر جینے کی امین مانتا ہے کہ حکومتی وقت اور وزیر انسانی حقوق اس غریب کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے اخراجات پر بھی ان کی عبدات کریں میرا نام محمد عباس ہے میرے پلٹ پلٹ چھ دیگا جائے تو میرے گھر پہل ہو گئے پہلے میں جناہ آسپیٹر چھتا کر رہا جو تھے میں علاج ہوں دارے آسٹباد جو گر میں کونہ منتقل کر رہی تھا دیپال پو ٹی ایچ کی ہو چھ ان جی میرے تھے ڈیٹسیز ہوں گیا جی اس سے جو تو جی میرا مکان کرایا تھا بلٹن میں دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد اور ہماری ساتھ رہی ہے